بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور آف اسلام نائنجو ٹو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرام ٹک ٹوک اپلیکیشن نے جہاں بہت تھوڑے وقت میں شورت کمائی ہے وہیں اس نے نوجوان نسل کی تباہی میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی چائنہ کی ایک کمپنی کی طرف سے لانچ ہونے والی اس ایپ کے اب تک دو عرب سے زائد داؤنلوڈر ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایپ کتنی مقبول ہے لیکن گزشتہ چند عرصے سے اس کے استعمال کے وجہ سے بہت سے افسوسناک واقعات پیش آئے جن میں کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ایک اندازہ کے مطابق صرف بھارت میں بیس کروڑ سے زائد لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن بھارت میں اس کو بین کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں بھی تقریباً تین کروڑ اس کے یوزرز ہیں جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کو پاکستان میں بھی بند کر دیا گیا ہے جی وجہ سے بہت سے لوگ اب اپنی نارمل زندگی پر بحال ہو گئے ہیں ناظرین کے ذہن میں خیال ہوگا کہ یہ ایک ایپ اتنی خطرناک کیسے ہیں حالانکہ اور بھی ایپ چل رہے ہیں ان سے کبھی اتنا خطرہ محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ ٹک ٹاک سے خطرہ محسوس کیا جاتا ہے تو آئیے ناظرین ہم آپ کو آج ٹک ٹاک کے پانچ نقصان ایسے بتاتے ہیں توجہ سے سنی ذرا پہلے نمبر پر جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بہت سے معزز گھرانوں کے بچوں اور بچیوں کو بحیائی اور فہاشی کے راستے پر چلا دیا ہے اور اب یہی معزز لوگ محض مشہور خاندان کی عزت کو دعو پر لگاتے ہیں دوسرا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں جہاں لوگ اپنے رشتہ داروں اور والدین کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہیں ٹک ٹاکر اپنے خاندان اور پیاروں سے دور ہو کر ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو اس کو جانتے تک نہیں لیکن ان کا یہ ساتھ صرف موبائل کے چلنے تک ہے موبائل کے بند ہوتے ہی وہ لوگ جن کی وجہ سے ٹک ٹاکرز ملینز لائک کماتے ہیں وہ اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں اس طرح وہ انجان لوگوں کے لئے اپنا بہت سا وقت قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں جس کا ان کی تعلیم اور معاملات زندگی پر بہت منفی ارسر پڑتا ہے اور سب سے یہ بڑا نقصان تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کے درمیان دھناڑے پڑ جاتی ہیں طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ڈپریشن جیسے بیماری کا مریض بن جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپ چونکہ یودی یہودیوں کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ان کے مقاصد ہیں یہ بات آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ٹک ٹاک کے جتنے یوزر مسلمان ہیں اتنے کسی بھی مذہب کے افراد نہیں ہیں اور ٹک ٹاک پر صرف یہودیوں کے مذہب کے علاوہ ہر مذہب کا مذہب بڑایا جاتا ہے جن میں اسلام سر فہرست ہے اسلام کی ہر بات کو مزاہیہ انداز میں پیش کر کے اس کو ڈی گریٹ کیا جاتا ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اس سے سمجھ لنا چاہیے کہ یہ ایپ اسلام مخالف ہے اور جو سب سے بڑا نقصان ہے میرا نزدیک وہ یہ ہے کہ اس ایپ کے استعمال سے بہت سی لڑکیوں کو غوا کر کے ان کے ازیادتی کا نشانہ بیا گیا ہے محسستی شورت کی خاطر اپنی عزت سے کھیلنے والی ان بہنوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک غیر محرام شخص کے ساتھ تعلق بنا کر اپنی عزت اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور ٹک ٹاک کے یوزرز مقبول ہونے کے لیے ہر خطرناک کام کر گزرتے ہیں مثال کے طور پر جنگلی درندوں کے ساتھ سیلفی بنانا دریاؤں کے کنارے یا پانی میں داخل ہو کر ویڈیو بنوانا اسی طرح مختلف خطرناک کرتب دکھا کر ان واقعات میں کئی لوگ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس طرح وہ خود تو اس دنیا سے آزاد ہو جاتے ہیں لیکن اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو روتا چھوڑ دیتے ہیں ابھی ماضی کریم میں ہی بھارت میں ایک عورت کے لائیو ویڈیو میں اس نے اپنے خودکوشی کی ویڈیو بنائی اور سب کے سامنے زہر پی لیا اسی طرح ٹرین کے ساتھ ویڈیو بناتے ہوئے ایک نوجوان ٹرین کی زد میں آیا اور کچلا گیا ایک اور نوجوان ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے الٹی کلا بازیاں کھا رہا تھا کہ اس کی گردن نیچے لگنے کے وجہ سے ٹوٹ گئی تو میری غیرت مند والدین اور بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کے مستقبل کی حفاظت کیجئے اس کی جان کی حفاظت کیجئے اس کے ایمان کی حفاظت کیجئے اور یہودیوں کی اس سادش کا حیثہ نہ بنیے اللہ تعالی ہمیں دامن اسلام سے ہمیشہ وابستہ رکھیں موسیقی موسیقی